بلہکو 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 کیا حال ہے ٹھیکو بھائی بلہکو نا تھوڑا سا پریشان ہوا تھا میں بتاؤں کس وجہ سے بلہکو چیک رہا تھا کافی دیر سے اس وجہ سے یہ دیکھ رہی آپ کو دیکھ پڑی بھی اس کیوں ایسے نا بلہکو سمجھ رہا کہ اس کے لیے ہم کوئی چیز لے کر رہے کھانے کے لیے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار خیر سے دوستو دیکھ تو آپ لوگ سمجھ رہا ہوں گے کیوں آئی بھی ہے تو آج جو دوستو نو محرم الحرام ہے اور محرم کے دن چلنے محرم کا مہینہ ہے بہت عقیدت والا مہینہ ہوتا ہے ہمارے لیے اور بہت سوس والا مہینہ بھی ہوتا ہے تو خیر سے نو محرم الحرام تھی تو اس کی وجہ سے ہماری آج دیکھ آئی تھی نیاز کی بٹنے کی باقی یار یہ مہینہ ہمیں بہت رسپیکٹ کے ساتھ منانا چاہیے یار گانے وغیرہ ہوگا یہ ساری چیزوں پر پریز کرنا چاہیے آپ لوگ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو یار اور بہت اچھے طریقے سے منان چاہیے نمازیں بڑھیں اور جتنی ہو سکے عبادت کرنی چاہیے اس مہینے میں تو یار آج موسم جو ہے نا وہ ابھی ابھی ایسا ہوا ہے جو تم لوگ کو دیکھ رہا ہے نا یہ بادل بادل اور اتنا اندھیرہ اندھیرہ تو یہ ابھی ابھی ہوا ہے ورنہ ابھی سے آدھے گھنٹے پہلے اگر میں آتا نا تو تم لوگ کو سیٹ اپ میں دکھاتا ایسی شددت کی گرمی گرمی تو ابھی بھی حفس ہو رہا ہے بڑھ جو ایک صدی سورج کی جو وہ پرڑی ہوتی نا وہ پرڑی تھی خیر سے یار آج ہمزہ سیٹ اپ پہ ہے اور یہ کیسے بہار آئی بھی ہے وہ بھائی یہ کیا بہار آتی رہتی ہے پودک پودک کے تمہارے کو کیا ہے ہاں تو یار یہ دیکھیں یہ چڑیا بیٹھی بھی آگے ہم نے پتہ کون سی چڑیا ہے بے جانو ہاں یار یہ وہی چڑیا ہے دوستو جن کا یار بچہ گھوم ہوا تھا نا جو ہم نے ایک بچہ پکڑا تھا آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز میں جائیں گے نا ابھی بلکل ریسنٹ لی ہی ویڈیو تھی وہ بھی ایک مہینہ ہوا ہوگا تب ہم نے اس کا بچہ پکڑا تھا ہو دیکھیں اڑ کے چلی گئی وہ وہاں پہ اب وہاں جائے کے بیٹھ گئی تو یار یہ نا ہر بار یہاں پہ آتی رہتے ہیں چڑا چڑی دونوں کے دونوں فیمیل اور میل دونوں یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اکثر ہماری دیوار پہ اور ان کا نا گھوصلہ اس طرف ہے آگے ادھر کہیں وہ انہوں نے کہیں گھوصلہ بنایا ہے یہاں پہ یا پھر سیدھ ایک اور یہاں پہ بھی ہے نیچے تو یہ نہیں پتہ کون سیال ہے بٹ یہ اپنے بچے کو یار اینڈ تک دونتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس سے بچے یار پتہ نہیں کہاں گیا ہے مجھے تو لگتا ہے گبر جو چوہا ہے نا یہاں پہ خطرنات سا وہ پکا کھا گیا ہے اس کو یار اور باقی بڑی ہم نے یار کیر کی تھی ہم نے سوچا تھا یہ لے جائیں گے اس کو اڑا اڑا کے پڑھنی ہے بھائی وہ گھوم ہوا اور وہ کہاں گیا پتہ ہی نیچے لاستر تو یار فرکان بھی آئی گیا ہے نیچے نیچے ہی رو یار میں نیچے ہی آ رہا ہوں فرکان یار یہ پکڑو ذرا موبائل میں اس کو کھول ہوں یہاں جب بھائی کاٹ رہی ہے کھول ہے جدی جب بھائی کاٹ رہی ہے اس کی ایک اور چیز بتاؤں یار آپ لوگ کو یہ ابھی ہمارے کو خاصیت معلوم ہوئی ہے جیسے میں نے ابھی بھولنا کاٹ رہا ہے تو میں بطا ہوں اس نے بھائی کے حملہ کر رہا ہے اور یہ جگہ پھاڑ دی یہ جگہ پوری اتھر بھائی کی یہاں پہ یہ جگہ بھائی گوشت تھا وہ اٹھا دی کھال اچھی بھائی سے اتنا خون نکلا ان کے تو ابھی تم نے دیکھا تھا ہمیں چی کھنکتا ہوئے کاٹ رہا گیا اچانک کیوں کر کے اندر ہاتھ ڈالنے میں اس کی چونچ کی طرف تو یہ حملہ کر رہا مطلب کیوں کر کے کاٹنے ہالی کرتا ہے تو ہمیں تھوڑا خیال لکھنا پڑے گا ان کی عادت ہوتی ہے ہاتھ کو سمجھتے ہیں مرگ اس کے چکرمین میں عادت ہوتی ہے کہتے چلو یار ہمیں سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یار اس کا نام میں بتاتا چلو اس کا نام بھائی ہمیں گبر بھی ہوا دو کمنٹ آج دے صحیح ہے اس کے علاوہ مجھے آج ایک بند نے کمنٹ پر بلاؤا ہے کہ آپ اس کا نام سلطان ہی رکھنے تو اب تم بتاؤ تم نے بولا شیرہ سلطان صحیح ہے شیرہ سلطان گبر تو بھائی ان تینوں ناموں میں سے ہم نے جو ہے اپنے جو یہ اس کا نام جو ہے ہم نے فائنلی سجیسٹ کرا ہے فائنلی سلطان رکھا ہے کیونکہ سلطان اس لیے دوستو اس کے نام پہ کبھی رہا ہے اچھا بھی لگ رہا ہے اور گبر نا ہم کیونکہ ابھی دیکھو گبر جس بھائی نے بولا تھا بھائی سوری آپ نہ ہمیں کوئی اور چیز لائیں گے اس کا نام بتا دینا نہیں تو ہمارے پیجن کا بچہ اس کا نام بھی میں نے پوچھا تھا آپ اس کا بتانا ہم وہ رکھیں گے باقی ہے اس کا سلطان اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بھی قروبی اتنے نہیں اور یہ بھی چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے زیادہ تو اس وجہ سے اس کا سلطان نام سہی ہے گبر ایک بہت ہےو ہی نام لگ رہا ہے تو سلطان نام رکھا ہے کیسا لگا تم لوگ لازمی کامیڈ میں باتا ہے سلو بھائی میں کیا بھوڑ رہا ہے وہاں تڑھ جا آتا ہے وہاں شیل کا بچہ وہاں بھوڑ رہا ہے میں بھوڑ رہاں وہاں دونوں کو بھی خوڑ دو وہاں دونوں چھوٹے بچہ یار حملہ نہ کریں نہیں ابھی کون کا رہدہ ہوگا یہی بھی بھی صحیح آدھی بھی بنانا ہے اس کو اورنا وہاں دونوں ڈڑھنے لگ جائیں گے اس سے اور چلو اچھی باتیں ڈر رہے ہیں وہ بھاگتے رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں ساتھ رہا رہے ہیں تاکہ تینوں کو ساتھ کھولنے اورنا دوسروں ٹائم بہت اپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کھولو پھر ان دوں کو کھولو صحیح بھل کر چلیار میں انہیں نکالو ہم ان کو بھی کھول رہتے ہیں جا سلطان 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 اس کے پاس نہیں اس کے پاس نہیں اس کے پاس نہیں جریف ابھی تک toھ فرگان خوج بھی نہیں کر رہے لیکن آگے دیکھتے ہم چھوڑ تو دیا مینا بھاگے بھاگے بھاگیں گے خورت ہی سیٹ اببہ بھائی خوش 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 کچھ نہیں کریں آپ اپنی جگہ پہ چلائے گیا تو حملہ پر دیتا ابھی اگر آپ ان تم وقت پہ نہیں بولتے ایک دم سے یہ کٹ لیتا ابھی تو یار یہ تو سیٹ ہو گئے ہیں وائٹ والے تھوڑا تھوڑا پیچھے لگ رہا ہے پر محمدہ بھگا بھگا کے بھگا دیتے ہیں حملہ آئیے دیکھوئے پھر جا رہا ہوں اسی کے بعد اب اے بھائی چل ایک ہمارا وہ گھوم رہا آگے اب یہ شاید اس کو خود لے گار آ جائے گا باقی بھائی یہ بکری والے بھی آ گئے اس سے بچنا ہے مارتا ہے یہ تو دیکھو ماشاءاللہ بھائی ایٹ ہے اور اس کا ماشاءاللہ کمر دیکھ رہے ہو ببردست یہ بچے دینے آلیے ہی گیا یہ بھائی یہ بچے دینے آلیے جب ہی میں بولوں اتنی پھولی پھولی ہو رہی ہے پیٹ اس کا الگ ہی واضح ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ بچے والی ہے پیار اچھا خاصا سیٹ ہو گیا مرگا بھائی ماشاءاللہ لیکن اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عملہ کر رہا تھا بڑا خطرنا کر رہا تھا جو خورکان نے لیا تھا جو میں بھاگوں ان کے پیچھے یہ مار تھا اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور عملہ کر رہا تھا وہاں پہ وہ بچ گیا خیر سے ابھی تو ان تینوں کو کھولاوائے میں نے یہ یہاں پہ پھر رہے ہیں صرف ان بکریگیوں کی وجہ سے اور بکروگی ایسے تو یار میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاید آپس میں لڑیں گے بھڑیں گے اور نہیں انہوں ڈاؤٹ یہ لڑے بھی اور اچھا خاصا پیچھے بھی لگا ہمارا جو یہ سلطان ہے نا سلطان نے ان دونوں کا پیچھا پکڑ لیا تھا ایک ماہ بیک پر ہے خیر سے سلطان ان کے ساتھ سیٹ ہو گیا ہے اور یہ دونوں بچے بھی نا اس کے ساتھ خوب سیٹ ہو گئے تھے کہ سلطان یہاں پہ کھیلا ہے حرام سے اپنا نا رہا ہے اور وہ وہاں پہ اس کو دیکھ کے بلکل بھی نہیں گھبر آ رہے تو مطلب کہ سلطان سیٹ ہو گیا ان کے ساتھ بٹ پھر بھی ہمیں کیر رکھنی کیونکہ سلطان ایک دوم حملہ کر رہا اچانک جیسا بھی اپنے ویڈیو میں دیکھا پیچھے اچانک حملہ کر رہا ہی ہے تو پھر بھی ہم نے اس کی کیر رکھنی پڑی گیا کہ یہ حملہ نہ کریں تو یار شت پہ آگئے ہم پھر بھائی چھت پہ تو نا اور بھی بھلا کا حب سوراج پتا نہیں کس چیز کا حب سے یار پھر تصویلیں دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے آ رہے ہیں اتنا شدت کا حب سورا ہے نا حلقہ پھل کا بادل اور اب سمجھ نہیں آ رہا ٹوٹ کیوں نیرا بارش ہو جائے بس اب تو بارش ہو جانی چاہیے پیر سے حمدہ جو ہے وہ اس کو کھول کے بیٹھا ہوا ہے براؤنی اور جو براؤنی کی ماں وہ آپ دیکھیں نا براؤنی کی حالت بھی کیا ہو یہ یار گرمی سے حمدہ پر کھولایا ہے وہ یہ بھی ہے نا گرمی کی ویسے ہمارے جتنے پرندے ہو گرمی سے پر کھولائے میں اب اس وجہ سے یار ان کو ہم جاتے جاتے ہیں نا اینڈ میں جب بند کریں گے اپنا پورا سیٹ اپ تو ان پر نا سپریے کر جائیں گے زیادہ سے زیادہ پانی کا تاکہ یہ لوگ نہ تھنڈے رہے یار یہ جو ہے نا ہمارا چھوٹا چیتن یہ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ یار حمزہ یہی دیکھ رہا بھولا یار کپچھے کھولا اس کو وہ دیکھیں سارا کھانا ویسے ہی بڑھا اور گھوم رہا مجھے تھے اس کو اندر ڈالو یار اور اندر بھی زیادہ نہیں کھاتا کیوں نہیں کھاتے تم اس کو پتہ نہیں کیا پڑی رہتی ہے لڑنے کی گصہ آتا رہتا یہ دیکھیں ہر وقت گصہ کرتا رہے گا چھوٹا سا یہ دیکھیں دیکھیں پھر وہ چلا تو دیکھتے روگے تم چھوٹا تا کھا بھی لیا کرو دیکھنا اس میں بھی کم مو مارے گا تو یار دوستو مغرب ہو گئی ہے اور ہم نے تقریبا سب کو کھلا پلا کے فارق کر دیا ہے یہ بس آخری مرگی ہے اس کو حمزہ یہاں کھلا رہا ہے اور جیسا کہ میری تیلی روٹین ہوتی تھی اس وجہ سے یار میں ان کو سکون سب کھلا پلا لیتا تھا حمزہ کی روٹین آؤٹ ہو گئی تھی تو دیکھو حمزہ سے صحیح سے آج کام نہیں ہو پا رہا حمزہ نے ابھی بھی چار مرگے رہتے ہیں یہ رہتی ہے وہ دونوں رہتے ہیں تو میں نے حمزہ کو یہ بولا ان کو ابھی اندر ڈال دو کیونکہ یار مغرب ہو جائے گی تو ان کو جلدی سے ڈال کے ختم کرو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گئے تو اگر پسند آئے گئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے ہم موزے موزے کے ویڈاکز کے لئے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈاک کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائی